نمسکر کسان بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت بڑھیا ہوں گے کسان بھائیو اچھ کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آلو کی فصل سے خرپتبار کو کیسے نیتیت کریں کافی کسان بھائی کمنٹس کرتے ہیں کہ آلو کی فصل میں موتھا خرپتبار بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سبھی پرکار کی چھوٹی بڑی گھاں سے ہو جاتی ہے تو ہم اسے کیسے نیتیت کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے آلو کی فصل سے موتھا خرپتبار اور سبھی پرکار کے چونڑی اور سکری پتی کے خرپتبار کیسے نیتیت کر سکتے ہیں تو جیسے کسان بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں آلو کی فصل لگی ہوئی ہے اور اس میں موتھا خاص بہت زیادہ ہے اور سبھی پرکار کے چھوٹے بڑے خرپتبار وہ بہت زیادہ ہے تو یہ جو موتھا خرپتبار کسان بھائیو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے تو کسان بھائیو آپ کے آلو کی فضل میں مہتا خرپتبار ہے یہ چھوٹی پتی کا چونی پتی کا کوئی بھی خرپتبار تو آپ اسے آسانی سے کنٹرل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم مجھے دبائیے لے کر آئے کسان بھائیو ایک ایکل کی دبائیے کسان بھائی ہے ہم نے ایک ایکل کے لیے لیے ہے یہ اپنے پیراکوائٹ لیے چوبیس پرسنٹ ایسل فرم آتی ہے یہ آپ کو ایک لیٹر پرتی ایکل کے ساب سے لینی کسان بھائیو اور دوسری آپ کو لینی ہے میں نے ایپیل کے لیے میٹری جس کے اندر ٹیکنکل آتا ہے میٹری ویژن ستر پرسنٹ ڈبلو پی یہ آپ کو سو گرام پرتی ایکل لینی کسان بھائیو ان دونوں کو آپ کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ اپنے آلو کی فضل میں اس پر کرنا کسان بھائیو تو آپ کو اپنے آلو کی فضل میں ان دوائیوں کو پریوب کرنا ہے وہ بہت سابدانی پورپ کرنا ہے آپ کو آلو کی فضل اگلنے سے پہلے کرنا کسان بھائیو اب آپ کو کیا کرنا ہے پہلے اپنے آلو کی فضل میں آپ سچائی کر دیں اور سچائی کرنے کے بعد میں جب آپ کی جو آلو کی فضل ہے اس کے اندر خرپتبان نکل آئے کیونکہ موثہ خرپتبان بہت جلدی نکل آتا ہے تو یہ پوری طریقے سے موثہ نکل آیا ہے فرانتو ہماری جو آلو کی فضل ہے وہ ابھی تک نہیں ہوگی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی پودا بھی نہیں نکل آئے کوئی دکھا پودا نکل آئے جیسے آپ اپنے خیت پر جائیں گے تو آپ کو اپنے خیت میں جا کر ایسے مٹی ہٹا نہیں ہے جیسے آپ کو دیکھتے ہیں کہ پودا نکل آئے نہیں نکل آئے اس طریقے سے آپ کو دیکھنا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں پودا نکل آیا جب آلو اتنا لیچ ہو آپ کا یہ جمین سے آئے اس طریقے سے ہے یہ اور لگو ایسے ہٹا کے دیکھیں گے مٹی تو آپ کا پودا چمک جانا چاہیے تو سمجھ لینا ہم نے آلو لگا رہا ہے اس پر پردش میں کوئی پودا نکل آئے تو آپ کو یہ ایک پودا ہے نکل آیا ہے باقی پودا کوئی نہیں نکل آئے پودا ہے پودا ہے پودا دیکھا ہے جیسے دیکھا پودا ہونے چاہیے پودے آپ کے زیادہ نہیں نکل ہے جب پودے پودے کی فچل حمال لیجئے تو اس کے اندر لگ وقت سو سو یا ڈیڑھ سو پودھیں نکل آئیں آپ کو کہیں کہیں پودھیں دکھائی دے جائیں آلو پوری طریقے سے نہیں جملے چاہیئے یہاں ہی فچل پوری طریقے سے جم آتی ہے تو آپ اس کا استعمال بلکل نہ کریں گے سان بھئی ہو کیونکہ جب ہی فچل کو ترد مار دیتی ہے دوائی روز دیکھتے رہیں اور جب آپ کو لگے کہ ہمارے آلو کی فچل لگ وقت کریں گے تو آپ کی آلو کی فچل جل سکتی کہ سان بھئی ہو تو اس کا بسیدھان رکھیں اب آپ کو اس کا بھولتے یا کرنا ہے الگ لگتے یا کرنا ہے سان بھئی ہو اور لگ بھگ ایک اکرم میں آپ کو ڈیڑھ سو سے دو سو لیٹر پانی کا استعمال کرنا ہے کہ سان بھئی ہو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آلو کی فچل کے اندر جو موتہ خرپت بار ہے یا انہیں خرپت بار تھے وہ لگ بھگ 24 گھنٹے کے اندر پوری طریقے سے سوک جائے گے کہ سان بھئی ہو اور آپ کی فچل ایک دم فیرس ہو جائے گی صاف ہو جائے گی تو اس پرکار سے کہ سان بھئی ہو آپ اپنے آلو کی فچل میں اس دبا کو لگا سکتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے آلو کی فچل سے خرپت بار کو بچا سکتے ہیں کہ سان بھئی ہو اور انتوہ جو میں آپ کو سادھانے بتائی ہیں یہ آپ سادھانے آپ کو ہو جانت دھیان رکھنی ہے کہ سان بھئی ہو یا آپ کو کسی نیے فچل کے بارے ہم کو جانتا چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سکتے ہیں یا میرے دورہ دے کے جان کر یہ آپ کو اچھا لگی ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئے کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کریں تھینکس فور واشنگ مائی ویڈیو